اوکے گائز کل نا ہم نے ایک پرادکٹ کو جنیرک میں لسٹ کیا تھا آج ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کی کیا اپ ڈیٹ ہے ٹھیک ہے میں اپنے سیلر سنٹر پہ جاتا ہوں اور اس کو انونٹری میں جا کے چیک کرتا ہوں کہ اپ ڈیٹ کیا ہے میں نے آپ لوگوں کے سامنے لسٹ کیا تھا یہ آپ لوگوں کی کل کی جو پریکٹیکل کلاس تھی میں یہاں پہ اس کو ایکٹیو کر دیتا ہوں اس کو ایمازون کے مین پیج پہ اوپن بھی کر لیتا ہوں اس کی پکچرز بھی آ چکی ہیں آج اس کے بلٹ پوائنٹس اور آج اس کی ڈسکرپشن کے اوپر ورک کریں گے بہت زیادہ ایمپورٹٹ ہے اور کائنڈلی اپنے مائک آف رکھیں اگر کسی کا مائک آف رکھیں اگر کسی کا مائک آن ہوا میں ریموو کر دوں گا بعد میں مجھے جو ہے وہ پلیز آپ لوگ نہ کہیے گا اور شور نہ آئے اگر مائک آن کریں تو شور نہ آئے اوکے ابھی دیکھیں یہ پروڈکٹ جو ہے وہ ریجسٹر ہو کے آ چکی ہے اب میں کیا کروں گا یہاں پہ یہ کرنٹلی ان اویلیبل شو کر رہی ہے کیوں کیونکہ میری انوینٹری میں ابھی جو ہے وہ زیرو تھا ٹھیک ہے زیرو ہے سو میں نے اس کو سیو کر دیا اور وہاں پہ جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو کے آ جائے گی وہ ونڈو بھی اوپن رکھوں گا اور یہ بھی اوپن رکھوں گا اب ایک بار پھر سے بیسک میں آپ لوگوں کو ایک کنسپٹ دوں تاکہ آپ لوگ کبھی بھی کنفیوز نہ ہو ایمازون پہ ورک کرنا اتنا سیمپل اور اتنا آسان ہے اگر ہم رولز کو فالو کریں ہم بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو سب سے پہلے ایمازون نے اتنے ٹولز ایزی بنائے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ ایزیلی گروہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ ریڈ کریں کہ کریئٹ سیلر اکاؤنٹ آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کرتے ہیں بلکل سیمپل وے میں یہ چیزیں ہیں اس کے بعد آپ لوگ کیا کرتے ہو کہ ان کا سیلر جو ہے وہ پلان دیکھتے ہو کہ ہمیں کون سا پلان لینا ہے میں نے آپ لوگوں کو پلان کے بارے میں بھی گائیڈ کیا ہے اگر آپ بگنرز ہیں لرن کر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں تو انڈیویزیل اکاؤنٹ بنائیں اور اگر پرفیشنلی موو کرنا چاہتے ہیں اگر مہینے سے آپ کے اباو 40 اباو آپ کے یونٹ سیل ہوتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ اپنا پرفیشنل اکاؤنٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ گرو کرنا چاہتے ہیں زیرو سے سٹارٹ کر کے اپنی پروڈک لسٹ کرنا چاہتے ہیں تو انڈیویزیل پلان لیں جس میں نہ کوئی چارجز ہوتے ہیں all over the world کوئی اس کے چارجز نہیں ہیں اور سیل آنے پہ آپ سے وہ چارجز لیتا ہے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم پہ دکھا بھی دیا تھا مزید میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تاکہ جن کے ذہن میں ابھی کوئی question بھی ہو تو clear ہو جائے جو ہی آپ کی سیل بڑھنے لگے تو آپ لوگ ان کا سیلر جو ہے professional plan آپ لوگ لے سکتے ہو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں پھر میں اپنی listing کی اوپر move کروں گا let me show you کہ یہاں پہ دیکھیں you sell fewer than 40 items a month you don't need advanced selling tools or programs you are still deciding what to sell اگر آپ لوگ یہ کر رہے ہو تو individual لے لو تو individual میں کیا ہوگا پر سیل کی اوپر آپ سے وہ point point 99 ڈالر detect کرے گا اور اگر آپ کے 40 above cross کر جاتے ہیں یہاں پہ یہی بول رہا ہے اگر 40 cross کرتے ہیں تو 40 ڈالر اس کے equal ہو جانے ہیں so اگر 100 ہوتے ہیں اور اب ہی آپ individual پہ ہی رہ رہے ہو تو آپ کو جہاں وہ loss ہوگا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ individual سے رہ کے grow کرنا ہے اور جب آپ کو لگے کہ 40 unit بڑھ چکے ہیں so you have to move 39.40 ڈالر والا plan لے لیں تاکہ آپ کی زیادہ sale ہو اگر یہاں پہ 100 orders آتے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ 100 ڈالر detect ہوگا پر sale کی اوپر کیونکہ ایک order پہ 1 پر sale کی اوپر اس نے ایک ڈالر detect کرنا ہے so آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کے orders زیادہ آنے لگیں تو آپ نے یہ plan جو ہے وہ convert کر دینا ہے کہاں سے convert کریں گے last time کل میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا account setting میں جا کے آپ لوگ جو ہے وہ اس کو upgrade کر دیتے ہیں okay guys اب میں واپس آتا ہوں ہمارا account بنانے کے بعد کیونکہ main purpose یہ listing ہوتا ہے customer کو list show کروانا product show کروانا پھر اس کی اوپر campaign چلانا customer تاکہ buy کرے ٹھیک ہے یہ product اب ایک بالکل simple way میں register ہو کے آ چکی ہے اب میں اس کو کیا کروں گا اس کی چیزیں میں update کروں گا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اپنی manage inventory میں again اور اس کی setting open کرتا ہوں اور اس کو جو ہے وہ یہاں پہ دیکھیں یہ active ہو کے آ چکی ہے اس کی میں ادھر یہاں پہ description, title, one by one each and everything دوں گا اور بھی مجھے pictures ملتی ہیں میں وہ لگاؤں گا one by one اور main important چیز ہے آپ کی description آپ کے keywords اور more details اور جب یہاں پہ ہم check کریں گے تو یہاں پہ انشاءاللہ یہ show کرے گی ابھی دیکھیں currently unavailable ہے کیونکہ میں نے ابھی stock اس کا وہ active کیا ہے so now میں اس کو جو ہے وہ update کرنے لگا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ دکھاتا ہوں کل جہاں سے میں نے اس کو list کیا تھا میں open کر لیتا ہوں اور میں نے آپ لوگوں کو overview میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ ہم نے اپنے product register کیسے کرنی ہوتی ہے اس rule کو follow کرنا ہوتا ہے جو amazon کا article ہے اسی کو ہم نے follow کرنا ہوتا ہے اور یہاں پہ جو rules بتائے جا رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے یہ بھی چیزیں important ہیں میں basic already بتا چکا ہوں listing کرتے ہوئے school ہے product title ہے یہ سارا کچھ دے چکے ہیں product description اور bullet points کی اوپر آج ہم work کریں گے product image کے بارے میں میں آپ لوگوں کو guide کر چکا ہوں اور search terms and relevant keywords اس کے اوپر بھی آج آپ کو میں guide کروں گا اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی تو ہم پھر next classی سی listing کی اوپر کریں گے تاکہ آپ لوگ اپنی listing کو proper سیکھ جائیں اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے listing کرنی کیسے ہے اس کا guideline میں نے آپ لوگوں کو دی تھی through product details کے بارے میں جس میں بتایا جاتا ہے کہ gti apply کرنا ہے یا UPC لینا ہے یا جو آپ نے دیکھا ہوگا ابھی یہاں پہ اس کے سامنے نہیں آ رہی اب میں move کرتا ہوں یہاں پہ آ جاتا ہوں سب سے پہلے vital info میں یہ میرا sn ہے barcode ہے اس title کو تھوڑا سا میں اور بڑھاتا ہوں وہیں پہ چلا جاتا ہوں جہاں سے میں نے اس کو search کر کے list کیا تھا guys یہ listing بہت important ہے آپ ضروری نہیں کہ علی بابا سے کریں آپ local اپنے country میں بھی supplier find out کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک student ہے انہوں نے آج اپنی shop سے جا کے کچھ bottles بائی کی ہیں گھر پہ لے کے آئے ہیں ready کریں گے اور ان کو میں practically ready کرواؤں گا fba کے لئے i think so انہوں نے 12 quantity بائی کی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ جو next session third session میں جو ہوگا تو آپ کو کیمرہ سے دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ کیسے انہوں نے بائی کی اور ہم کیسے اس کو prep کیا ہے اور سارا کچھ work آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا ٹھیک ہے practically تاکہ آپ لوگوں کے جو ہے وہ کوئی گنجائش ہی نہ رہے کہ question ہو یا کوئی کیوری ہو یا کوئی problem ہو so میں اس کی جو ہے دوبارہ search کر لیتا ہوں wooden hair com اور میں اس کی جو ہے وہ description title اور bullet point اور keyword سب کچھ جو ہے وہ update کروں گے یہاں پہ میں check کر لیتا ہوں i think so یہی تھی یہی product تھی جس کو میں نے list کیا تھا یہاں پہ جو ہے وہ show کریے اوکے اب میں اس کو check کرتا ہوں سب سے پہلے میں کیا کروں گا اس کا جو ہے وہ title میں professional کر دیتا ہوں تھوڑا سا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھئے گا private label wooden یہاں پہ اس کو wood saloon یہاں تک میں اس کو copy کرتا ہوں اور سمیں اس میں add کرتا جاؤں گا تاکہ میرا جو title ہے وہ اچھے سے وہاں پہ کست مرکوز show ہو ٹھیک ہے یہ done ہو گیا آپ نے title اپنا vip رکھنا ہے title میں بھی اپنے keywords اپنا سب کچھ جو ہے وہ add کر سکتے ہیں اس کے علاوہ brand already done ہے manufacture store میں نے اپنا دے دیا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو main import جو بھی چیز تھی وہ ہم نے دے دی تھی ٹھیک ہے اور اگر color ہے تو میں اس کا جو ہے وہ یہاں پہ wood لکھ سکتا ہوں کہ wood کے ساتھ match ہے wooden color مطلب جو بھی آپ کی جو product کا color ہوگا آپ یہاں پہ وہ match کریں گے ویریشنز چونکہ نہیں تھی اور اس کے بعد offer میں offer کا میں نے آپ لوگوں کو already بتا دیا ہے اور condition note اگر use کرنے کی اوپر مطلب کوئی بھی restrictions ہیں جو بھی آپ نے information دینی آپ لوگ دے سکتے ہیں restock start selling rate یہ مطلب first 8 2022 سے start ہو گئی ہے مطلب اس کو launch کر دیا گیا compliance کے بارے بتایا تھا images کے بارے میں تھوڑے سی اس کے اور update کر دیتا ہے ٹھیک ہے let's see کہ کوئی اچھا سا اور image ملتا ہے آپ کو آپ اس میں add کر دیں اس کے related ملتا جولتا آپ کو mostly مل جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں آپ ایک دو اور بھی کر سکتے ہیں جتنی زیادہ picture آپ لوگ اچھی update کریں گے آپ کا اتنا فائدہ ہے میں ایک اور picture update کر دیتا ہوں تاکہ customer amazon کا ویسے rule ہے six side picture ہونی چاہیے six side اس کا مطلب overall show ہونا چاہیے یہ تھوڑی سی match کر یہ یہ اپڈیٹ کر دیا اگر اور بھی کوئی اچھی سی آپ لوگ کو ملتی ہے آپ لوگ select کر سکتے ہیں اگر ہماری چیز ہے آگے چلتے ہیں description آج آتے ہیں description پہ guys بہت important ہے آپ لوگ نے یہ description اور key product features سیکھنے ہیں جتنے اچھے description دیں گے key features دیں گے آپ کا اتنا فائدہ ہوگا اوکے اب میں اس کو keywords اور more detail میں آخر پہ بتاؤں گا product description اور key product features کی اوپر ہم لوگ work کریں گے first of all میں اس key features کوئی نہ select کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھتا ہوں اگر مجھے ملتے ہیں تو میں یہاں سے copy کرتا ہوں نہیں تو میں amazon سے کسی طرح اس کی کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ان کو change آگے پیچھے کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے let's see کہ اوپر check کر لیتا ہوں مجھے اسی طرح کی لینی ہے اور یہ ہے اب آپ نے کیا کر نا ہے بڑی ہی generic ہے آپ اس کا data copy کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی issue نہیں لیکن پھر بھی آپ لوگ اس کو آگے پیچھے change کر سکتے ہیں let's see کہ میں سب سے پہلے last والا copy کر لیا پہلے میں اس کے لگاتا کی features کیونکہ key features first پہ آتے ہیں picture کے ساتھ show ہوتے ہیں اور نیچے description ہوتی ہے description بھی آپ لوگوں کو میں یہ copy کر کر سارا بتاؤں گا first one guys میں نے bullet point copy کر لیا ٹھیک ہے یہاں سے یہ open ہے یہ آپ لوگوں سپلائر سے بھی مل جاتے ہیں جہاں سے ہنٹ کرتے ہیں وہاں سے بھی مل جاتے ہیں گوگل سے بھی مل جاتے ہیں ہر جگہ سے مل جاتے ہیں اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اتنا زیادہ length بھی ریڈ کر سکتے ہیں سو میں جو ہے وہ first one copy کر رہا ہوں اور میں paste کروں گا اس کو bullet points لگا رہا رہا کی product features پہلا میں paste کر دیا ٹھیک ہے اب میں add more کرتا ہوں دوسرا وہاں سے copy کرتا ہوں اور پھر وہاں پہ paste کر دیتا ہوں اسی یہاں پہ ایک اور ایڈ کر دیا ہے میں چار ایڈ کروں گا ٹھیک ہے آپ لوگ زیادہ کرنا چاہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں پانچ almost one two three four five six تک اس نے لگائے ہو ہے bullet points اس نے six تک اس نے enter کی ہو ہیں اگین یہ first one بھی copy کر لیتا ہوں اور وہاں پہ جا پہ paste کر دیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا key features آپ نے جو لکھنے ہیں بنانے ہیں word کی فائل میں بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں یہ آپ کا کام فنیش ہو گیا اس طرح آپ نے یہاں پہ enter کر نا ہے میں نے آپ لوگوں کو ایمازون کو آرٹیکل میں جب مین پیج لرننگ پیج پیج پہ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے کہ کن rules کو فالو کرتے ہو آپ اپنی product features رکھنے ہے ٹھیک ہو گیا ٹی پروائیڈز یہ ایک missing ہے اس کو میں چیک کر لیتا ہوں یہاں پہ کچھ آ رہا ہے میں اس کو کر لیتا ہوں اپ ڈیٹ یہ والا یہاں پہ کپی کی ہے اور پھر پر یہ بالکل اس میں آئی missing تھا اچھا یہ دیکھیں آپ لوگ اچھا آگے دیکھیں یہ والا آپ کام فینش آپ نے اچھے کی پروڈکٹ فیچرز کی پروڈکٹ فیچرز کی پروڈکٹ کے بارے میں بتانا ہے use کی کرنی ہے waterproof ہے آپ نے کیسے کیسے اس کو استعمال کرنا ہے سارے پروڈکٹ کی جو ہے وہ precautions بتانی ہے اور سارا آپ نے guide کرنا ہے تاکہ customer جو read کر سکے چلتے ہیں main description میں آپ لوگوں کو guide کرتا ہوں guys ہم نے ایسی description نہیں لگانی remember کہ ایسی description نہیں لگانی main ہمارا یہ important part ہے ہم نے اس کو copy کیا اب ہم جا کہ اس کو اگر یہاں پہ paste کر دیں گے نا as it is as it is to کیا ہوگا ہماری جس میں website بنتی ہے website design ہوتی ہے جو یہ website بنی ہوئی ہے وہ hypertext markup language یہ coding ہوتی ہے یہ Amazon جس website مطلب جس language بنی ہوئی ہے اس کے background پہ کام کر رہی ہے اس کو hypertext markup language کہتے ہے یہ پہلا tag لگ ہوا HTML اور یہ end پہ جا close بھی ہو جاتا ہے یہ پہ دیکھیں close بھی ہو رہا that is a different language یہ ایک ایسے سمجھیں دنیا میں جتنے بھی websites بنی ہوئی ہیں facebook ہے tutor ہے جو بھی آپ لوگ website دیکھو گے google even html میں بنا ہوا ہے ساری کی ساری website html html 5 css اور یہ web markup language میں کہ ہمارا پیرا گراف میں show نہ ہو ہمارا پروفیشنل اچھے سے show ہو اس کے لیے کیا ہوتا ہے آپ لوگ نے google پہ جانا ہے آپ سارچ کرنا ہے amazon description to آپ پاس description html آپ کے پاس seller open ہو کے آجائے گا یہ seller app ہو کے open آجائے گی ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں اس کو یاد رکھے گا آپ اس میں amazon product description لکھتے ہیں اس کو click کریں گے تو آپ لوگ کے سامنے یہ website open ہو ہو کے آجائے گی اس میں آپ لوگ کرنا ہے اور set کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے product دیکھا اس نے mistake کی ہوئے تو ہم اس کو correct کر دیں گے ٹھیک ہے یہ آگیا proper product اور t ہم cut کر دیں d آگیا سوری اس کو capital کر دیتا اوکے so again میں full stop دیکھتا ہوں کہاں پہ ہے آپ check کریں گے full stop پھر یہاں پہ آرہ ہے تو اس کو آگے کر دیا ٹھیک ہے یہ وہاں پہ پھر پیرا گراف میں شو ہوگی اگر اور بھی کوئی آپ لوگوں کو full stop نظر آتا ہے تو آپ نے down دینا آگے space دینا نیچے line پہ شو ہو جائے so again جہاں پہ دیکھتے ہیں جہاں جہاں پہ full stop آپ لوگوں کو نظر آتا ہے آپ اس کو آگے کی طرف موو کروا دیں یہاں پہ بھی آ رہا ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کو نیچے کر دیں اس کے علاوہ اگر اور بھی کہیں پہ نظر آتا ہے تو آپ لوگ اس پورے پیراگراف میں آہ لیمی چیک کہ نہیں ہے وڈن کوم نیچرل اوکی یہ آگیا وڈن ہیر اچھا یہاں پہ اس کو بھی کر دیتا ہوں اچھا یہ آگیا اس کے علاوہ اور کہیں پہ ہے تو وہ بھی کر دیتا ہوں لیٹس ہی اس میں سارے کیورڈز ہوتے ہیں دیکھیں جہاں جہاں پہ دیکھ ہو سکتے ہیں لیکن پروفیشنل ہی کریں جنگل سکاؤٹ سے کیورڈ سرچ کر لیں ایمازون سے سرچ کر لیں گوگل سے بھی ہو جاتے ہیں گوگل سے بھی چیک کریں گے جیسا کہ اگر پروڈکٹ کیورڈز سرچ بہت زیادہ ویب سائٹ آ جاتی ہیں تو آپ لوگ اس کے سرچ کر سکتے ہیں یہاں پہ کیورڈ سرچ ٹول ایمازون خود بھی کر کے دیتا ہے بیسٹ کیورڈ ٹول یہاں پہ بھی چیک کر سکتے ہیں میں آگے بڑھتا ہوں اس کو لے کے اچھا یہاں پہ اور بھی میں اس کو سپیس دینی ہے کہیں پہ خود سے بھی فل سٹاپ لگانا ہے جہاں پہ مجھے سوٹی بل لگتا ہے تو میں اس کو جو کر دوں گا اچھا آپ کا پیراغراف جو یہاں پہ آٹومیٹکلی ٹیک جنریٹ ہو گئے اور وہاں پہ پیراغراف کی صورت میں شو ہوگا اور یہ نہیں گھبرانا یہ جو ہے یہ سپیس کے لیے ہوتا ہے لیکن آپ کوئی concern نہیں ہے لیکن ایک idea میں بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ گھبرا جاؤ کہ یہ پتہ نہیں اس نے کیا لگا دیا کیسے جنریٹ ہو گیا سو اب چلتے ہیں اسی کے شروع میں جو پہلا ہے اس کے شروع میں bullet point آپ لوگ یہ سی select کر لو کیا لگانا ہے star لگانا star لگا دیں آپ نے tick لگانا ہے tick لگا دیں لیکن سب کو same رکھیں ٹھیک ہے آپ star ہی لگاتے جائیں میں star ہی لگا دیتا ہوں تو وہ star کی form میں show کرے گا اب اس کو میں update کر دیتا ہوں دیکھتے جائیے اور یہاں پہ بھی لگا دیتا ہوں ون بائ ون اور سب کو ون بائ ون لگانا ہے کٹھا کریں گے تو سب line کی اوپر لگ جائے جو کہ اچھا نہیں لگے گا اگر اس میں کوئی first letter بولڈ کرنا ہے every space to teeth اگر آپ نے اس کو اس کو بولڈ کر دیں ٹھیک ہے تو description میں بولڈ نظر آئے گا بی نظر آئے گا سوری بی نہیں مطلب تھوڑا سا word جو ہے وہ آپ کا مٹا ہو جائے گا اور آپ کو اچھے سے show کرے گا یہاں پہ آگیا ٹھیک ہے اس کو بولڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ورڈن کوم نیچرل یہ ہائی لائٹ کر دیں تاکہ کسٹمر کی نظر اس پہ پڑے اور وہ ریڈ کر سکے سو آپ یہ بولڈ کا آپ یہ اٹالک بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن نو نیڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں دیزائن دینا چاہیں تو آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ آپ کا مائک آف رکھیں پلیز اپنا مائک آف رکھیں اچھا یہ آپ نے دیکھ لی ہے سکرپشن اور سارا کچھ آپ نے کیا کرنا ہے آپ کی مین پیج پہ ایسے شو ہونی چاہیے جو یہاں پہ بنا لی ہے اب اس کو کیسے شو کروائیں گے آپ سمپل آنا اپنی لیسٹنگ پہ جانا ہے اور یہاں پہ آکے اس کو خالی ہوگا آپ نے یہ پیسٹ کر دینا ہے بس اب جب سیو کریں تو آپ ایمازون کے مین کسٹمر پیج پہ شو کر دے گا ایمازون چیک کرے گا اس کو پروو کرے گا اس کا سٹائل یہاں پہ یہ دسکرپشن زیادہ مطلب لینگتی بھی ہو سکتا ہے تو آپ لوگ شارٹ شارٹ کر کے اس میں کچھ ڈیٹکٹ بھی کر سکتے ہیں let me check کہ میں اس کو کچھ ڈیٹکٹ بھی کر دیتا ہوں مطلب وہ increase نہ کر دی جو limit ہے وہ increase نہ ہو جائے یہاں پہ پھر copy کرتا اور وہ یا یہاں پہ میں control all بھی کر کے اس کو copy کر اس کو save کر سکتا ہوں لیکن I think so limit exceed ہو رہی ہے اس وجہ سے زیادہ نہیں آرہی تو آپ لوگ کوشش کریں اور بھی اس وجہ سے اس نے پیراگراف میں لکھ ہوئی ہے تاکہ دیتکٹ ہو رہی تھی اس نے ایک بار پیراگراف میں لکھ دی ہے اس وجہ سے آپ اگر کچھ اور بھی ڈیٹکٹ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو فالتو لگتا ہو کچھ تو آپ جیوو کر سکتے ہیں اور بھی اگر کوئی ڈیٹکٹ کرنا چاہتے یہ بہت ہی کنسائز ہونی چاہیے شارٹ ہونی چاہیے اور مطلب to the point بھی ہونی چاہیے فضول بھی نہیں ہونی چاہیے اتنی جیسا کہ اس میں بیچ میں ہے کافی چیزیں اگر اس کو کرنے بیٹھ جاؤ تو ٹائم نکل جائے گا میں اسے بھی ڈیٹکٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ پہ ہاں ہوگی کیونکہ لیمٹ ایکسیڈ دسکرپشن بھی شو کرے گا یہاں پہ ایک بار اس کو میں ریفریش کر لیتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں گائز بہت امپارٹنٹ چیزیں ہیں آپ نے سمجھ دیکھیں لسٹنگ میں نے آپ کو آئیڈیا دے دیا سمجھا دیا آپ کا جو پورا ایمازون کا سٹور ہے پوری ایمازون کی جرنی ہے نا وہ ساری لسٹنگ کی اوپر ورک کر رہی ہے آپ کی inventory آپ کی product اور آپ کی listing کی چاہیے پھلے آپ لوگ baby toys لگاتے baby shoes لگاتے آپ garments لگاتے و garments کی products لگاتے ایک category لگاتے ایک category کی ایک product let's see کہ اگر آپ نے کافی cup سیلیکٹ کی ہے تو آپ کو پتا ہے دنیا میں کافی کپ کتنی types کے ہیں so inventory کو strongly list کر کے vip listing کر کے آپ کو خود بنانا ہوتا ہے جب اپ کو ایک example دیتا چلو جب UAE میں amazon launch ہوئی تھی first night 7 order گئے تھے پورے UAE میں صرف ایک رات کے ایک shift کے اندر نکال گئے سمجھ آرہی ہے ایک time تھا کہ اس نے پہلے start میں سات order نکلے یہ انڈیا سے مطلب انہوں نے آئیڈیا لیا وہاں سے tot سٹرالی اور سارا کوئی سٹاف آیا جنہوں نے آکی یہاں پہ run کیا اور start کیا کافی launch کی history ہے اتنا میں ہسٹری کے بارے یہاں پہ نہیں جانتا لیکن overview ہمیں انٹروڈکشن میں بتایا گیا کہ جب amazon dxb3 یہاں پہ launch ہوئی سوک سے تو یہ issues آئے اور پہلے رات کے جو order تھے وہ ساتھ تھے اور تقریباً اس prime day میں میں انفارمیشن شیئر بھی کی ہے انہوں نے more ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی listing آپ بھلے شرٹ سیل کرتے ہیں بھلے آپ کوئی میٹ سیل کرتے ہیں آپ کوئی بھی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں آپ کی انونٹری سٹرانگ ہے اور کسٹمر کو شو کر رہی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے ایک بار لسٹ کر دیا اگر میں نے تقریبا ہنڈرڈ لسٹ کی ہے تو یہاں پہ کسٹمر کو ایسے شو ہوگی کسٹمر یہاں سے بائے کرتا ہے کسٹمر کے بائے کرنے کا اصول کیا ہے کسٹمر سب سے پہلے بائے نہیں کرتا کسٹمر جو ایڈ ٹو کارٹ کرتا کسٹمر ایڈ ٹو کارٹ کرتا مطلب ہوتا ہے دیکھیں یہ پانچ پرادکٹ میں بائے کرنی ہے میں لسٹ لگ گئی ہے تو میں بائے کر چکا ہوں اور یہ میں بائے کرنی ہے ٹھیک ایک ماؤس کا کور ہے اور کی بورڈ ہے اور کی بورڈ کور ہے اوپر پروٹیکٹر ہے اور ریسٹلی میں نے ایک اور بھی پروڈکٹ جو بائے کرنی تھی وہ یہ ہے اس وجہ سے میری ان دونوں میں سے مائک مجھے چاہیے اور میک سر جو ان سے آپ دکھا بھی دیتا ہوں بائے کرتا رہتا ہوں سب سے پہلے جو کسٹمر کرتا ہے کسٹمر میں لیتا رہتا رہتا گراسری میں بائے کرتا رہتا ہوں جب بھی موڈ بنے کسٹمر جو ایڈ ٹو کارڈ کرتا ہے اور پھر پروسیڈ کرتا ہے اچھا میں نے آپ سے ریکویسٹ کیا آپ لوگ بار بار آن کرتے ہیں مجھے ذہن سے کنسپٹ نکل جاتا ہے آپ لوگ پھر سے دوبارہ دیکھیں میں ٹائٹل پہ کلک کرتا ہوں تو کسٹمر کتنی انیونٹری پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں ویلیو سٹور میں اور یہ میرے سٹور کا نیم ہے اور یہ پرائیس شوکر رہے ہیں اور یہ ایف بی ایم شوکر رہے ہیں سو جو میں نے گائز دسکرپشن اور بولٹ پوائنٹس اور وہ لگائے ہیں نا یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا آجائے گی اور بولٹ پوائنٹ بھی آ جائیں گے اور آپ کی جو پروڈکٹ ہے جیسے دوسرے کسٹمر دیکھیں یہ ماؤس ہے یہ برینڈ ہے انہوں نے شارٹ سا ٹائٹل دی ہو ہے اور یہ سیل ہونے پروڈکٹ ہے نہ اتنی بولٹ پوائنٹ ہے نہ اتنی کوئی دسکرپشن خاص دی دیکھتا ہے اور بائے کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا سوری جس وان منٹ تو کسٹمر دیکھ کے بائے کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کی جو پروڈکٹ مین سٹور پہ آ جائے تو کسٹمر دیکھ اس طرح دیکھیں یہاں پہ جیسے کہ اس نے لگائی اس کی سیل ہو رہی یہ ریویوز آ رہے ہیں اور اس نے اپنی یہ دیکھیں بولٹ پوائنٹس ہیں اور نیچے اس کی ڈسکرپشن ہے تو اس طرح اس نے دیکھیں ڈسکرپشن اپنی کیسے دی ہوئی ہے یہ آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں وہیں پہ جا کے دیکھیں بولڈ کرنا میں نے آپ بتا دیا یہ بولڈ ہو ہو ہے یہ بھی بولڈ ہو ہو ہے اور آپ اس طرح line by line اپنی ان ونیٹ کی description کو اور کی پوائنٹس کو کر سکتے ہیں سو آپ یہاں پہ ایک اور بھی چیز بتاتا چلو دیکھیں آپ کی inventory جب main page پہ list ہو کے آ جائے گی آپ لوگ آپ کے ساتھ میں share ضرور کروں گا show کروں گا یہ ہوتا ہے simple ایک account بنا کے product list کر چاہے وہ PL کی ہو چاہے وہ کسی بھی brand کی listing کر ہو تھوڑے سے الگ method ہے brand کی listing الگ method ہے PL کی الگ ہے logo لگ و سارا ہے step by step ہم اس ہم طرف جائیں گے یہ generic ہے simple ہے آپ اس کو list کر کے آپ لوگ grow کر سکتے ہیں یہ ہے simple method account بنانے کے بعد individual account بنانے کے بعد آپ لوگوں کو پتہ ہے rules and regulation کا اس کے فورا بعد آ جائیں اپنی generic میں listing کی practice کریں اور move کریں اپنی final product کو launch کرنے میں so next جو ہے ہمارا کیا session ہوگا جب یہاں پہ ہمارے پاس bullet points آ جائیں گے اور description آ جائیں گے ہم کیا کریں گے یہ fbm میں ہو رہا ہے یہ ہو رہی ہے fbm میں یہاں پہ دیکھیں آپ چیک کر لیا کرو کہ میرے پاس amazon میں کون product ہو رہی ہے وہ ہوجاتا ہے یہاں پہ filter ہو جاتا ہے so آپ نے listing کرنی ہے تو fbm میں رکھنی ہے اور یہاں پہ چیک کرتے ہیں active کون سی ہے inactive کون سی ہے اور سارے جو اوپر shipping queue fbm opportunities یہ سارے آپ رکھنے ہوتا ہے تو جب میں آپ لوگوں کو practical کرواؤں تو یہ آپ کچھ ہوکے ہوکے آ جائے گی کسٹمر کو یہ چیزیں شو کریں گی نیکسٹ کیا ہوگا ہم نے اس کو fbm کیسے کرنا ہے نیکسٹ کلاس میں میں بتاؤں گا کہ اس کو register ہوئی ہے uae میں یا سعودیہ میں یا جو جو مارکیٹ پلیس ہے اس میں fbm کیسے کریں گے یہاں سے میں convert کر کہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس کو fbm کیسے کرنا ہے چائنا سے اور جو barcode label ملے گا میں سپلائر کو دے کے اپنا amazon fbm fulfillment center میں یہ product پہنچا دوں گا مجھے اگر تسلیح ہے customer سپلائر آپ کو بتا دیتا ہے کہ product ready ہے یہ اگر ایمازون جانے اور ایمازون کا customer جانے اور ایمازون اس کے اوپر سارا work کرتا ہے so next class جو ہماری fulfillment by اس product کو fba کی اگر اس کو fbm کرنا ہے میرے پاس stock ہونا چاہیے پیکنگ material ہونا چاہیے fbm کے بارے میں آپ لوگوں کو کافی idea ہو چکا ہوگا اس کی packing printer کرنا سارا کچھ ready کرنا اور تین طرح کے مطلب آپ customer تک پہنچاتے ہو یا خود جاتے ہیں یا courier کو select کرتے ہیں یا amazon ی سٹوڈنٹس نے جائن کی می ٹو لسٹنگ کریں گے اور fba انہوں نے سیلیکٹ کر لیا اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگ جو ری جائن کریں اور میں ویڈیو کو سٹاپ کر رہا ہوں تینک یو گائز دیکھیں اس کا یہاں پہ title بھی اپڈیٹ ہو کے آ چکا ہے جو میں نے آپ کو کلاس میں نیو لسٹنگ سکھائی ہے اس کا title بھی میں نے اپڈیٹ کر دیا تھا active بھی ہے اور میں نے quantity بھی enter کر دیا اور یہاں پہ ہے price اور currently یہ جو ہے fbm ہو رہی ہے تو اگر fba میں convert کرنا تو next class میں آپ لوگ چکا ہے جو ہم نے key features لگائے تھے وہ بھی ہمارے update ہو کے آ چکے ہیں یہ لین جی آپ کے key features جو آپ نے دیا تھے bullet point میں enter کی تھے اور جو آپ نے description دی تھی اس کے بارے میں میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ wait کر جاتے ہیں wait کرنے کے ساتھ ہماری یہ جو ہم نے description دی تھی یہ کیسے update ہو کے آئی ہے یہ پہ چلتے ہے bullet point تو already یہ والے ہیں update ہو کے آگئے ہیں یہاں پہ دیکھیں اور description ہے let's see wow that's amazing that's amazing شاہد دنور والا product description دیکھیں یہاں پہ یہ بھی update ہو کے آگئی ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں جیسے میں نے لگایا تھا اور آپ جتنی professional کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ اس کو مطلب end تک رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر اس کو break کرنا ہے نیچے line کو لانا ہے جہاں سے بھی کرنا ہے you can do it ٹھیک ہے آپ نے simple جو ایمازون پڑھا ہے ایمازون سیلر لرننگ پیج پہ کہ ایمازون جو کیا کیا allow کرتا ہے کیسے description کو کہتا ہے کہ register کرنا یہاں پہ میں آپ لوگ کو ایک بار پھر سے review کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے product listing guide میں جا کے چیک کرتے ہیں یہاں پہ دیکھ گا یہ بتا دیتا ہے ٹھیک ہے سو ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا ہوتا ہے میں commit check کر لیتا ہوں یہاں پہ ان کی .com ویب سائیڈ پہ ٹھیک ہے سو sell on amazon .com یہاں .com select کر لیتے ہیں .com اور یہاں پہ چیک کرتے ہیں beginners guide how to start selling and yeah اور end پہ ہمیں مل جائے گا description کے بارے information جو description amazon کہتا ہے دیکھیں key word improve the chances that people will find your product bullet points یہ دونوں ہمارے product کے update ہو کے آگئے تو یہ طریقہ ہے ہمارا generic میں ایک product list کرنے کا یہاں پہ میں check بھی کر سکتا ہوں extension کے through اور add to list یا اس کو می ٹو کرنا ہو یا جو بھی یہاں پہ 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 شو کرے گا اور سیلر کون بیٹھا ہے یہ بھی بتا دے گا 5 unit ہے اور 60 ہیں اور تو یہ ہے یہ ہے complete process آپ کی as a zero zero سے start کرنے کا طریقہ individual account بنائیں کوئی فیس نہیں کچھ بھی نہیں ہے اپنی generic میں list کریں مہینے جب آپ 40 unit sale on a start ہو جائیں move کر جائیں professional پہ اور اپنے account کو grow کریں اپنے store کو build کریں جتنا اپنے store کو build کریں اپنی quantity بڑھائیں اپنی inventory بڑھائیں اپنی product launch کریں generic سے start کریں zero سے start کریں کسی کی list کو touch نہ کریں اگر آپ زیرو سے grow کرنا اپنی new listing پہ focus کر کر سکتے ہیں وہاں سمجھ رہی ہے پھر اپنا پی ایل اور brand register کروائیں step by step grow کریں amazon بہت easy platform ہے اگر یقین کریں آپ لوگ اس کے rules regulation کو policy کو follow کرتے ہیں brand list نہیں کرنا آپ easily grow کرتے ہیں ٹھیک ہے اور میں اس لیے کہتا ہوں میرا جو ایک سمجھے کے نظریہ ہے وہ دوسرے لوگوں سے الگ ہے بڑی complex چیزیں بتاتی ہیں بتاتے ہیں اتنی investment چاہیے یہ ہوگا amazon بہت بڑا سمندر ہے لیکن جب سیکھ کے جاتے ہیں بہت مز آتا ہے آپ لوگوں نے میری پوری ویڈیوز دیکھی ہیں بیک گراؤنڈ دیکھا ہے اور دوسری بات یہ ہے میں outside as a seller amazon کی سب کچھ each and everything جانتا ہوں اور inside warehouse میں دو سال جو ہے وہ جیسے کہتینا بزرگ کہ ہم نے سفید داڑی دھوپ پہ نہیں کی کچھ کام کی ہے تو الحمدلللہ جو اندر experience ہوا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے بہت شکر ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی سکھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی ٹرین ہو جائیں اور ای کامرس کو اور ایمازون پہ سیل کر سکیں ٹھیک ہے اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیاب کریں میرے یوٹیوب کو تیزی سے فالو کریں سبسکرائب کریں ویڈیو کے اوپر اچھے اچھے کومیٹس کیے کریں میری حد امکان کوشش ہوتی ہے جزا اللہ خیر فی امان اللہ دیگر فی لیگر لیگر شکریڈ یشانی